ہائی کورڈ کے موزز جج صاحبان میں کہیں توہینی عدالت کا مرتقہ بھی نہ ہو جاؤ اس لیے بہت موزز جج صاحبان جو ہے بڑی عزت کی تھی ہوئی اب وہ اپنی عزت کروانے والی حرکتیں خود نہیں کر رہے نا یہ دیکھیں ججز کو بھی اپنے جو ان کا رویہ ہے ان کا جو سارا ہے اس کے اندر حساب رکھنا چاہیے تو انہوں نے کیا کیا ناظرین آپ نے پاڑی لیا ہوگا دیکھا ہی ہوگا کہ انہوں نے موف ٹکٹیں مانگنے اور صرف یہ ہوتا ہے چلیں کہ میں تو دو چار ٹکٹیں نیتے ہیں میں نے دیکھنے جانا ہے انہوں نے تو کمال ہی کہتے ہیں انہوں نے کہا جی پورا چیئرن باکس بھی چاہیے اس کے علاوہ وی آئی پی کی پچاس ٹکٹیں چاہیے ایک دن کے لیے نہیں ملٹپل ڈیٹس انہوں نے دیں کہ اس 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 ڈیٹ کے لیے ہمیں چاہیے پھر جب آبیسلی سوشل میڈیا پر شور ڈالا اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا نجم سیٹھی صاحب نے کچھ دنوں پہلے ایک ٹویٹ کی کی تھی کہ پلیز مانگے کوئی نہیں مانگے اور میرا خیال ہے کہ یہ لیٹر لکھے جانے سے پہلے سیٹھی صاحب سے جو ہے وہ وربلی کہا گیا ہوگا اور انہوں نے منع کیا ہوگا تو انہوں نے کہا اچھا میں توانوں فرد توسی باز نہیں آن دے ہونا ایل آفے اچھا پھر یہ دیکھیں کہ ایک دفعہ لی چلیں مجھے یہ خطشہ ہے ویسے اس نے کہا تھوڑے دنوں بعد کوئی پیٹیشن نہ لگ جے کہ نجم سیٹھی کو برطرف کے بنایا گیا پی سی بی کا چیز ہے بلکو بلگ سی تھی یہ لہور ہائی کورٹ ہے اگر ساری ہم نے نہیں کرنے کسی بھی عدالت میں لگ سکتے لیکن آپ یہ دشنگا کیا پتہ ہے یہ بری انٹریسٹنگ بات ہے کہ لہور ہائی کورٹ کی طرح سے ایک ایک نوٹیفکیشن آتا ہے ریجسٹر آئی کی طرح سے اور پھر وہ لیک ہوتا ہے بری اچھی طرح پتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے اور as you said I think there'll always be consequences for such چلیں وہ تو پھر judges ہیں Moses judge sahibان ہیں وہ تو consequences کا ان کی طرح سے ڈر ہوتا ہے مجھے یہ بتائیں یہ ہو گیا and this happened I think on 8th اور پھر 9th انہوں نے واپس لے گئے 10th کو February کو ایک وزیر مملکت صاحب ہیں بلتان سے ڈوکر صاحب یہ ایسے پیم ہیں یا وزیر مملکت ہیں یہ اصل میں ایسے پیم ہیں جن کے پاس یہ وہیں ہیں نا جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے مطلب ایسے پیم جو دڑا دڑ مان رہے ہیں ان کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے نا کہ یہ تنخواہ نہیں لیں گے یہ وہ گاڑی نہیں لیں گے ایر ٹکٹا دیکھوش ایر ٹکٹا دیکھوش نہیں اور ٹکٹا ان کو تو ٹکٹ بھی نہیں ملنے نون لے کی کیونکہ یہ موسا گیلانی مالے حلقے کی ہیں بی ایس ایل کی ٹکٹ اچھا تو مسئلہ پھر پتا کیا ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ پھر ہمیں نا ان لو نہ بنائیں یا ہمیں بے فکوف نہ سمجھیں یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی وہ تو ٹکٹ وہ تو تنخواہ ہی نہیں لیتے وہ ایسے پیم بن رہے ہیں آنری جو ہے نا وہ پوزیشن میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پرکس اور پریولیجز ہیں اتنے زیادہ ہیں اس کے ساتھ اٹائج they don't care about the salary مطلب آپ کو پروٹوکول اور آپ کے باقی ششکے وہ نام کے ساتھ ایسے پیم میں لکھا جائے گا تو اس کے ساتھ ششکے اپن ہو جائے گا وہ ششکے جو ہے وہ ہی ان کے لیے تنخواہ کیا ہوتی ہے ڈیڑھ دو لاکھ ڈھائی لاک روپیہ تنخواہ ہوتی ہے اچھا تو خیر خبر کیسے بناتے ہیں یہ ڈیڑھ دو لاکھ ڈھائی لاکھ آپ لوگوں کے لیے ہمارے لیے مسئلہ ہوتا ہے ان کے لیے کیا ہوتا ہے اتنے تو اچھا فیسے مجھے بنایا جائے نا اگر میں تو کبھی بھی نہ چھوڑوں میں تو بلکہ بڑھواؤں گا اپنی تنخواہ نہیں وہ کم ہو رہی ہے کیونکہ حلال کا اگر آپ نے کھانا ہے ہاں یہ بالکل ٹھیک بار ہے تو تنخواہ کے بغیر تو آپ کا گزارے نہیں ہو سکتا کس نے کہا تمہیں حلال کھانے کو نہیں لیکن میرا خیال ہے مجھے جا کی بھی حلال ہی کھانا ہے بکاس بھائی پیدا ہے ایسا سے تاڑا کتی چانس نہیں بڑنا اسی وجہ سے یہ سٹیٹمنٹ کی وجہ سے ایسے آئے پیل نیور بھی ایسے پیل اچھا ان کی آپ مطلب آپ ان کی اکلمندی کا اندازہ کریں کہ پہلے اتنا بڑا ایک سکینڈل بن چکا ہے عدلیہ کے بارے میں بنا اور یہ ہوا لیکن وہ باز نہیں آئے انہوں نے بھی لیٹر لکھ دیا اور انہوں نے بھی کہا کہ مجھے ملٹپل ڈیٹس پر چاہیے چل انکہ مسکم انہوں نے یہ تو کہا نا کہ میں نے اپنے اسوسیلٹس کے ساتھ دیکھنا ہے اتنی فائل ہونی ہے یہ لیٹرز کی اس میں سے صرف دو آپ نے دیکھے ہیں باقیوں نے خود فون کر کے کہاں ہونے ہیں اوہ سوری 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 سواپس لیالنے ہاں سی اوہو دیکھیں نہیں لیکن یہ ٹینت کی ڈیٹ کا لیٹر ہے یار یعنی کہ نائنس اور ایٹھ کوئی سارا تماشا ہو چکا ہے اس کے باوجود بھی ان کی اورڈیسٹی دیکھیں کہ انہوں نے دس طریق کو جا کے لیٹر لکھ دیا میرا اس میں جو آپ یہ کہہ رہے نا فون کر کے دیکھیں فون کر کے کسی کا کسی کو کچھ کہنا یہ جو ہے نا وہ ایک چیز ہے کہ یار کوئی آپ سے فیور مانگ رہا ہے لیکن یہاں پر آپ ایک لیٹر لکھتے ہیں اور چیرمن پی سی بی کو یا پی سی بی کو ایک لیٹر لکھتے ہیں اور اس کے اندر آپ یہ کہہ دیں گے جی میں عدلیہ کا نمائندہ ہوں اور مجھے جو ہے نا وہ یہ یہ چیزیں چاہیے اور اگر آپ اب اس کو انکار کرتے ہیں because i've given it to you in writing تو اب یہ دیکھیں نا ان کی privilege جو ان کی اپنے mind میں ایک تو privilege ہے جو آپ کو privileges مل رہی ہیں ان کی بات میں مگر جو privilege ان کی اپنے mind میں ہے کہ یار ہم ہمارا استحقاق ہے ہم یہ لے سکتے ہیں نہ صرف ہم لے سکتے ہیں مگر ہمارا اتنا پاوہ ہے کہ ہم demand کر سکتے ہیں اور کوئی ہم انکار نہیں کرے گا اور انکار کرے گا تو پھر دیکھ لیں گے پھر دیکھیں گے اس کو بلا لیں گے this is what it means ملہ خیر بھوگی یہ کہتے نہیں ہیں پھر محجز عدالت میرا نہیں خیال عدالت ایسا کرے گی عدالت بہت اچھی ہوتی ہے بہت اچھی بہت پیاری پاکستان میں عدالت کا جو نمبر ہے پاکستان میں جو نظام عدل ہے اس کا دنیا کے اندر ایک سو انتالیس پا نمبر ہے اور اے میں ہی نہیں ہے ٹاپ ہے صحیح کام کرنے کی وجہ سے ٹاپ ہے نیچے سے اچھا خیر وہ جو ایسے پی ایم صاحب ہیں انہوں نے تو یہ لیٹر لکھ دیا اچھا میں آپ کو ایک اور ایسے پی ایم کی کہا نہیں سناتا ہوں ہو سکتا ہے میں اب یہ نہیں کہہ رہا I am neither confirming nor denying کہ this is the same ایسے پی ایم ٹھیک ہے یہ اب آپ ناظرین کی میں اس پر چھوڑتا ہوں ایک ویسٹن ملک کی ایمبیسی ہے جہاں بہت جانے کا شوق ہوتا ہے پاکستانیوں کو آپ سمجھیں کونسا ملک ہے انہوں نے ان کو اس کا ویزا چاہیے تھا ایسے پی ایم صاحب کو تو انہوں نے کیا کیا کہ بڑی مشکل سے شور شور یہ وہی ملک ہے جہاں سے واپس آنے کے بعد انسان جو ساری زندگی واقعات سناتا رہتا ہے کہ میں جب وہاں تھا تو میں نے ایسے کر دیا تھا وہاں سے میں نے جب ہونیت سیکھی وہاں سے جب میں واپس آیا ادھر میں کاؤنٹی کھیلنے جاتا تھا وہی والا مطلب ہم نے ایمبیسی کا نام نہیں لیا لیکن آپ کو سارے وہ ہنٹس دیت نہیں اچھا انہوں نے اس ملک میں جانا تھا ان کو ویزا چاہیے تھا انہوں نے بڑی مشکل سے ان کی وہ ایک خاتون ہے ان کی افسر اس کے ان سے میٹنگ مانگی کاؤنسلر کاؤنسلر ان سے ایک میٹنگ مانگی اور میٹنگ زبردستی لی پہلے تو مطلب ان کا جو بیزی سکیجول ہوتا ہے تو وہ بھار ایک ایسے پی ایم کو تو نہیں مل سکتے جا کے یہ ٹائم نکال سکتے تو انہوں نے خیر بڑا شور شو ڈال کے ان سے میٹنگ لی اور جب ہی ان سے ملنے گئے تو یہ تحفے اور تحائف کے بہت ساری چیزیں امبار امبار لے کے چلے گئے اور وہ جو تھے وہ حیران تھے کہ یہ کیا ہوا ہے شخص کو مطلب کیا ہوا اور پھر میں بہت سارے گفت لے کے جا کے تو ان کو خرید لوں گا کہ ویزا مل جائے گا اور وہ جنہوں نے مجھے یہ واقعہ سنے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ایسے کر رہے تھے جیسے کہ ہم گاڑی میں کوئی سٹیمپ ویزے کی لے کے پھرنے ہیں کہ جب ہم یہ توفہ وصول ہو جائیں گے تو ہم فٹا فٹن کا پاسپورٹ لیں گے لے گا لے سر ویلکم ٹو آر کنٹری یہ پاکستان میں داماد کو آپ کو پتہ نہیں ایک سپیشل ایک سٹاٹس ملتا ہے ایک ہائی قسم کا سٹاٹس پہلی میرا سوال تو یہ ہے کہ لیکن وہ ہائی سٹاٹس جو ہے ہمارے دوست کیپٹن سفدر صاحب وہ کیوں نہیں ملتا دیکھیں میں کیپٹن سفدر صاحب کے ساتھ مجھے نہیں پتا کیوں نہیں ملتا آپ مجھے ایسے ایسے آپ نے مجھے سپورٹ میں ڈال دیا میں کیا جواب بھی اچھا مجھے آپ دیں آپ کے خیال میں کیوں نہیں ملتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مطلب اپنے حلقہ ہے ان کا ایک وہ جیت سکتے ہیں الیکشن جیت سکتے ہیں نہیں ایک ہی دماد نہیں ہے وہ بہت سارے دماد ہیں ایسے کئی دماد ہیں اچھا ایسے کئی دماد ہیں کوئی دماد ہے جو آرمی چیف رہا ہے اس ملک کا ہمیں دینا سیورل دماد ہیں ان کے سسر بھی جا کے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں ملاقاتیں کرتے تھے سسروں کے کام سسر صاحبان کے کام بڑھ جاتے ہیں ہاں نہیں نہیں ہم نے ہم نے دے رہے ہیں اچھا تو وہ جو ہے صرف اب ہم دمادوں کی گفتگو کر رہے ہیں میں پڑھ رہا تھا کل پرسوں کی بات دو تیو دن پہلے کی بات ہے ہمارے ایک ریپورٹر ہے انہوں نے بتایا باتا کہ کوئی ریٹائر جج سائبان ہے ان کے دماد جب اسلامباد جاتے ہیں تو بقیدہ کوئی پروٹکول ہے جو ان کے لیے دیا جاتا ہے اسپیشلی اسلامباد پولیس کو میسج کیا جاتا ہے کوئی سپریم کورٹ کے اندر ایک ادارہ ایسا ہے جو یہ ریٹائر جج سائبان ہے ان کی جو فیملی ہے دمادوں کو میں نے کہتا ہے صرف دمادوں کے لیے ہوتا ہے کہ ان کے جب دماد آئیں گے تو ان کو آپ نے کہتا ہے نہیں لیکن وہ خبر سے دمادوں کے بارے میں تھی ہو سکتا ہے جو خبریں لگاتے ہیں لوگ وہ کسی کے دماد نہ ہو یا ان کو وہاں پر اپنے سسرات میں وہ رسپیکٹ نہ ملتی ہو تو وہ جیلس ہوں کے لیے ان کو کیوں ملتی ہے اچھا تو دو تو ہم بتا سکتے ہیں دو اہم اہدوں کے اوپر موجود لوگ ہیں جو انصاف بانٹتے ہیں ان کے دو دماد ہیں ایک مطلب ان کے دو یعنی کہ ایک آدمی کا ایک دماد ہے اور ایک کا ایک کلیریفائی کر لیں کنفیوزن ہی نہیں ہو جائے کہ ایک کوئی بندے تھے دو دماد ہیں اور ایک کے ساتھ زیادتی ہے اور یہ دوسرے کے ساتھ نہیں تو ایک جو ہیں ان کو ریلیف پر ریلیف ملتا ہے اور وہ مطلب وہ اس پارٹی کا مین پارٹ بھی نہیں ہے یعنی کہ ان کو تو ابھی پہلے بوچارے ہار گئے ہوئے تھے آج ان کی آباد کر رہے ہیں اور وہ یکا یک یکا یک ان کے جو ہی ان کے سوستر صاحب جو ہیں وہ بڑے ہو دے بڑا ہے اس پارٹی کی وہ ہے ایک ہسٹری ہے کہ وہ وزیرہ اللہ لگا دیتی ہوتی ہے تین ہفتے پہلے آیا بندہ تو بس اب وہ پھر وہ ہر جگہ موجود بھی ہوتے ہیں اگر آپ نے نوٹس کیا تو وہ ہائی کورٹ کے اندر موجود بھی نظر ہے یہ جو کیس ابھی چل رہا تھا الیکشن کی ڈیٹ ناؤنز کرنے والا وہ ہوتے ہیں اس کے اندر بھی پائے جاتے ہیں اور پھر ان کو دیکھے جج سہبان جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اوہ آپ بیٹھے کیونی کرسی تو نہیں ہے ایسے کہتے ہیں پتہ نہیں ہیں مجھے نہیں پتا کہتے ہیں یہ تو وہ ریپورٹرز ہی بتا سکتے ہیں بھتیجہ ہمارا بھتیجہ ہمارا اور اگر ایسی جگہوں پر ہو جہاں پر کہ دماد ہو ایسی جگہ کا میرے خیال سے آپ کو بھی اس کو اتنی ہی عزت دینی چاہی نہیں لیکن یہی میں بتاؤں سائر دے بٹھاؤ اچھا نہیں لیکن یہ ایک تو ہے ان کو ماشاء اللہ بہت اللہ میں عزت دے رہا اللہ میں ان کو اور بھی عزت دے جی ہم تو کسی کے لیے کیوں برا سوچیں یہ بتائیں عزت مل کس کو نہیں رہی میں بتانے لگاؤں اسی طرح جو وفاقی بڑے دارے اسی طرح جو وفاق کے اندر بڑائی دار ہے یہاں پر صوبے کا ایک بڑائی دار ہے جس کے سربراہ کے دماد کو عزت مل رہی ہے وفاق کا جو بڑائی دار ہے اس کے دماد کو کوئی عزت نہیں ملتی وہ جس سیاسی جماعت سے وہ ان کا تعلق ہے وہ بڑی شکسی تو سارا وقت اس سیاسی جماعت کو رگرتی رہتی ایسا لگتا ہے جیسے وہ کوئی دماد کا غصہ سیاسی جماعت پر نکال رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے اس کا سوسر کے ساتھ اچھا تعلق نہ ہو یا سوسر کی مرضی سے نہ ہوا ہو